ایک لڑکا ہے پولیس ٹیشن جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری جو گرل فرینڈ ہے وہ مجھے مروانا چاہتی ہے اپنے ایکس بوائی فرینڈ کو بھی وہ مروا چکی ہے قصور کا علاقہ علا بات اب جو شاہد ہے وہ علاقے کا بدماش ہے اس کو شاک ہوتا ہے اپنی بہن پر کہ جو میری بہن ہے اس کا گئی نہ کہ چکر چل رہے ہیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ اشرف نامی لڑکا ہے جس کے ساتھ جو میری بہن ہے وہ تعلقات میں ہے جس کے ساتھ میری بہن کی چیٹس چل رہی ہیں جاتا ہے اشرف کا پتہ لگواتا ہے اشرف کا پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے کھیتوں میں تم میری بہن کو کال کرو نمبر ڈائل کرواتا ہے علشبہ کا اپنی ہی بہن کا میری بہن کو کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں علشبہ جواب پہ اس کو کہتی ہے کہ اشرف میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ بات ہوتی ہے جو اس کا بھائی شاہد ہے کال ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے اس پورے وقوعے میں شاہد نے نہ جانے سے پہلے اور کتنے لڑکوں کو اپنی بہن کو ایک بار نہیں سمجھایا اپنی بہن کو ایک بار نہیں پوچھا کہ بہن یہ سارے جو بھی معاملاتیں ان کو ختم کرو کسی اور کی ماں کی گوت کو اجارتا رہا اور اپنے گھر کو چھان کر نہیں دیکھا کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر کو صدھاروں بعد میں میں کسی اور کو ٹارگٹ کروں اسلام علیکم جی آج کا جو یہ وقوع ہے بڑا حیران کن وقوع ہے اور اس کے سننے کے بعد آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر ہماری سوسائیٹی میں وہ کیا رہا ہے ایک لڑکا ہے پولیس ٹیشن جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری جو گرل فرینڈ ہے وہ مجھے مروانا چاہتی ہے اور مرد سے پہلے اپنے ایکس بوائی فرینڈ کو بھی وہ مروانا چکی ہے پولیس بڑی حیران ہوتی ہے پولیس کہتی ہے کہ یہ کیا معاملہ وہ کہتا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں میرے پاس تمام تر چیزوں کے ثبوت ہیں وقوع میں آپ کو سہارا بتا دیتا پولیس خیر اس کی پوری بات سنتی اب بات ہے کیا وقوع ہے کیا قصور کا علاقہ علا آباد وہاں کا یہ وقوع ہے جہاں پہ اشرف نامی لڑکا ہے اس کی دوستی ہو جاتی ہے علیشبہ نامی لڑکی کے ساتھ اب علیشبہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے شاہد اب جو شاہد ہے وہ علاقے کا بدماش ہے کسے دی نہیں سندا نہ انہیں کسے دی سننی سکھیا بدماش کس طرح کی ہوتے ہیں آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ بدماشوں کا ایک اگر دیہاتی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر بدماش کا کیا روب اور کیا دب دبہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اب جو شاہد ہے اس کو شک ہوتے ہیں اپنی بہن پر کہ جو میری بہن ہے اس کا گئینا کہ چکر چل رہا ہے میری بہن راتوں کو کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے کس کے ساتھ چیٹ کر رہی ہوتی ہے کس کے ساتھ مسکر آ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے بہن سے نہیں پوچھتا پتہ لگواتا ہے کہ آخر چکر کیا ہے میری بہن کس کے ساتھ تعلقات میں ہے کس سے باتیں کرتی ہے ساری ساری رات اپنے طور پر اپنی پاور سے پتہ کرواتا ہے ڈیٹیلز وغیرہ نکلواتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اشرف نامی لڑکا ہے جس کے ساتھ جو میری بہن ہے وہ تعلقات میں ہے جس کے ساتھ میری بہن کی چیٹس چل رہی ہیں جاتا ہے اشرف کا پتہ لگواتا ہے اشرف کے گھر جاتا ہے اشرف کا پکرتا ہے اور لے جاتا ہے کھیتوں میں اب کھیتوں میں اس کو لے گیا اس سے جا کے سوال کرتا ہے اب اشرف یہ پریشان ہے کہ یہ بندہ مجھے یہاں پر کیوں لے آیا ہے وہاں پر جا کر اس کو سوال کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کروں گا دوسری بات نہیں کروں گا مجھے صاف صاف بتا دو کہ میری بہن علیشبہ کے ساتھ تمہارا کیا چکر ہے وہ کہتا ہے میرا تو کوئی چکر نہیں ہے میں تو جانتا بھی نہیں علیشوہ ہے کون وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمام تر ثبوت ہیں تمام تر ڈیٹیلز ہیں میرے پاس تو تم مجھے بتاؤ کہ میری بہن کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں میں جتنی پاور رکھتا ہوں جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دوں کا وہ کہتا ہے میری ایسے بھئی کوئی تعلقات نہیں ہے نہ میں آپ کی بہن کو جانتا ہوں وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں تم میری بہن کو کال کرو اس سے بات کرو اگر تو ریسپونس پوزیٹیو آیا تو اس کا مطلب کے تعلقات ہیں اگر ریسپونس اس طرح کا نہ آیا تو میں سمجھ جاؤں گا میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا خیر اس کے نمبر سے کال نمبر ڈائل کرواتا ہے علشبہ کا اپنی ہی بہن کا نمبر ڈائل کرواتا ہے اور اس کو کہتا ہے میری بہن کو کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اب جو اشرف ہے وہ اس کی بہن کو کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ علشبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اب گن پوائنٹ پر ہے اور کوئی option نہیں ہے بات نہ کرے تب بھی مرتے کرتا ہے تب بھی مرتے علشبہ جواب پہ اس کو کہتی ہے کہ اشرف میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ بات ہوتی ہے جو اس کا بھائی شاہد ہے کال ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے کھتوں میں مرد دیتا ہے کھتوں میں مرد کر پھینک دیتا ہے واپس آجاتے ہیں اب اشرف کے جو گھر والے ہیں پولیس میں ریپورٹ کرواتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ نہیں مل رہا ہمارے بیٹے کا پتہ لگوایا جائے چار دن پانچ دن آٹھ دن نو دن گزر جاتے ہیں نو دن گزرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کھیتوں میں ایک پڑی ہوئی ہے اور اس کی جو شناخت ہے وہ ناقابل شناخت ہے کیونکہ جو جانور ہیں اس کا چہرہ کھا گیا ہے اس کے جسم کے بہت سارے جو ازائیں وہ نوچ لیے گئے ہیں جانوروں کی طرح سے کھیتوں میں پڑی ہوئی بدبو آ رہ ہے وہاں سے پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے پولیس وہاں پر آتی ہے پولیس آ کر انویسٹیگیشن کرتی ہے سارا دیکھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں اب ریپورٹ ہوئی بھی ہے گمشدہ کی اشرف کی اس کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اس کے گھر والوں کو بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو ایک ملی ہے آپ آ کر دیکھیں اس کی شناخت کریں گھر والے آتے ہیں شناخت کس طرح سے کریں نہ چہرہ پہچان میں ہے نہ جسم کا کوئی حصہ پہچان میں ہے نو دن سے وہ وہاں پر پ� ہوا ہے کپڑوں کے ساتھ پہچان ہو جاتی ہے جو والدہ اور باقی گھر والے ہوتے ہیں کپڑوں سے پہچان کرنے کے بعد وہاں پہ ایک کوہرام مارس جاتے ہیں ان کے لیے تو ایک قیامت کا منظر ہے کہ ان کا بیٹا اس حال میں پایا گیا نو دن بعد ان کے بیٹا اس حال میں ان کو ملتے ہیں خیر انویسٹیگیشن پولیس سٹارٹ کرتی ہے ان کے برسہ کے حوالے کرتی ہے اب خموشی ہے پتہ نہیں لگ رہا کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہے کس طرح سے ہوا ہے کس نے کی ہے کچھ پتہ نہیں ہے اب جو علشوہ ہے جس کو کال کی گئی اب ظاہر ہے اس کے بھائی کو تو سکون آ گیا کہ جس کے ساتھ میری بہن کے تعلقات ہے اس کو تو میں نے ختم کر دیا اب علشوہ جو ہے وہ کچھ دن انتظار کرتی ہے وہ کہتی ہے مجھے اشرف کی کوئی کال ہی نہیں آئی ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں کچھ عرصہ گزر جاتے ہیں علشوہ ایک اور لڑکے میں انوالف ہو جاتی ہے اب وہ جو لڑکا اس کا نام ہے فہین اب علشوہ کی پھر چیٹ شروع ہو گئی ہے اب علشوہ پھر باتیں کرنے لگئی ہے علشوہ کی زند علشوہ سے چلا گیا اس بارے میں علشوہ کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ سب کچھ میرے بھائی نے کروایا میرا بھائی مجھ پر نظر رکھی بیٹا ہے میرا بھائی میری چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے جانچ پر تال کرتا ہے واپس جاتا ہے ان لڑکوں کے ساتھ جن سے میں بات کرتی ہوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے علشوہ ان تمام تر چیزوں سے نا علم ہے اب فہیم کے بارے میں بھی اس کے بھائی کو شک ہو جاتا ہے اب وہ دوبارہ ڈیٹیلز نکلواتا ہے دوبارہ پتہ لگ فہیم کے گھر پہنچ جاتا ہے فہیم کو وہاں سے اغوا کرتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے چھانگا مانگا کے جنگلوں میں گھنے جنگلوں میں لے جاتا ہے وہی سیم دوبارہ کہانی جو ہے وہی اسی طرح سے فلم دوبارہ چلاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہارا میری بہن کے ساتھ تعلق ہے وہ کہتا ہے میں آپ کی بہن کو جانتا بھی نہیں ہوں مجھے تو پتہ نہیں سیم وہی سٹوری جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں اس طرح کے بہت سارے لڑکوں کو ختم کر چکا ہوں جو جو میری بہن کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں جو جو میری بہن کے ساتھ اس طرح کا کوئی جو بھی دوستیاں رکھتے ہیں تو تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم بتا دو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے ورنہ مار کے میں تمہیں بھی یہاں پہ پھینک دوں گا وہ کہتا ہے کہ میرا آپ کی بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسیم وہی اس کو کہتا ہے کال کرو میری بہن کو اور اسے بات کرو اب فہیم جو ہے اس کی بہن کو کال کرتا ہے علشبہ کو فون اٹھاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی علشبہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اب یہاں جواب میں علشبہ کہتی ہے کون ہو تم شٹ اپ دوبارہ مجھے کال نہ کرنا اب اس کے اس جواب کے بعد جو شاہد ہے اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ شاہد میں غلط تھا میں نے اس بار غلط بندہ اٹھا لیا وہ فہیم کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے جو بھاگ جو اب فہیم جو ہے کانپتی ٹانگو سے کانپتے جسم سے ایک موت سامنے کھڑی ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے گھر آنے کے بجائے سیدھا چھانگا مانگا پولیس ٹیشن چلا جاتا ہے وہاں پر جا کر پولیس ٹیشن میں جا کر بیان دیتا ہے کہ بھئی بندہ ہے شاہد نامی جس نے پہلے بھی اس طرح لڑکوں کو مارا ہے اس نے میرے سامنے قبول کیا ہے اب وہ مجھے مارنے کی غلط سے یہاں پر لے کر آیا تھا میرا اس کی بہن کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے نامزد ایف آئی آر کروا تو اور کہتا ہے کہ بھئی اس کو پکڑے اب پولیس نامزد ایف آئی آر درج کرتی ہے اور ریڈ وغیرہ کرنے کے بعد شاہد کو گرفتار کر لیتی ہے یہ تھا جی یہ سارا وقوعہ علیشبہ کو اب تک نہیں پتا کہ جو اشرف ہے وہ کدھر گیا اس کے بعد علیشبہ کو نہیں پتا کہ فہیم جس کے ساتھ دوبارہ میں نے ایک اور تعلق اپنا قائم کیا تھا وہ کدھر ہے اس پورے وقوعے میں شاہد نے نہ جانے سے پہلے اور کتنے لڑکوں کو اپنی بہن کو ایک بار نہیں سمجھایا اپنی بہن کو ایک بار نہیں پوچھا کہ بہن یہ سارے جو بھی معاملاتیں ان کو ختم کرو کسی اور کی ماں کی گوت کو اجارتا رہا اور اپنے گھر کو چھان کر نہیں دیکھا کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر کو صدھاروں بعد میں میں کسی اور کو ٹارگٹ کروں یہ یہ سارا وقوع تھا جو کہ قصور کے علاقے میں پیش آیا اللہ تمام لوگوں کو ہدایت دے اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس طرح کی ناگہانی آفت سے اس طرح کی موت سے بچائے